ہمارے پاپا نے ہمیں کبھی بھی نہیں مارا کبھی اور ابھی یہ منزید پکے گی اللہ میرا بھی گھر ہو میں چمچ مجھے دو چمچوں سے نہیں ہاتھوں سے نین میں میں بالکل تونوں السلام علیکم ایبریون ویلکم تو می چینل اس میں فائزہ ڈار سب سے پہلے تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے جلدی سے کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ولوگ لگے آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آ جائے اس کے بعد جناب آج بن رہی ہے ہمارے گھر میں گونڈوں کی نیاز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بننے والی ہے کیونکہ آگے شہادت بھی شروع ہو جائے گی اور باعث کو سب کے گھر میں ہوتے ہیں خاندان میں تو مصروفیت ہو جائے گی اس لیے آج ہم بنائیں گے اور پھر کل کھائیں گے اور کل بی بی سکینہ سلام علیہ وآلہ کی شب زہور بھی لگ جائے گا شب بھی لگ جائے گی ان کے زہور کی کل سے زیادہ اچھا دن خوبصورت دن کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوتی ہے آج سے دس سال پہلے ہم لوگوں نے یہ نیاز سٹارٹ کی تھی تب میں چھوٹی سی تھی پہلے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا ہم ایک جوائنٹ فیملی تھی جوائنٹ فیملی میں ہوتے تھے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں دادو بناتی تھی اور جتنے میرے چاچو پھوپیاں اور ہم سب کزنز ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہماری دادو کا گھر ہوتا تھا اس میں ہم سب بیٹھا کرتے تھے اور پوریاں بیلتے تھے اور دادو کی ہیلپ کراتے تھے اور دیکھچوں میں چمچیں مارا کرتے تھے اور جب کھیر بن جایا کرتی تھی تو پھر سارے کزنز چاچو پاپا ہم سب مل کے دیکھچے کو چاٹا کرتے تھے اور ہم سب بچے انتظار میں ہوتے تھے کہ کب کھیر بنے گی ساری رات کھیر بنتی تھی اور ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ کھیر کب بنے گی جب دیکچہ خالی ہوگا تو ہم اس دیکچے کو چاٹیں گے کے بعد ایسا ہوا کہ سب بھی شادیاں ہوئیں سب سیپرٹ ہو گئے ایک چاچو میرے لاہور میں ہوتے ہیں ہم لوگ بھی سیپرٹ ہو گئے اپنی مرضی سے ہم لوگ سیپرٹ ہوئے تو اب جب سے سیپرٹ ہوئے سب اپنے اپنے گھروں میں کرواتے ہیں میں بناتی ہوں کھیر ایک من کھیر ہے جو میں بناتی ہوں بچپن سے دادوں کو دیکھ دیکھ کے سیکھی ہے تو جب ہم لوگ سیپرٹ ہوئے تو پھر میں نے امی نے اور پاپا نے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی کرواتے ہیں تو ہم لوگوں نے دس کلو بیس کلو سے بیس کلو سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی تھی اور ماشاء اللہ کرتے 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 اب ایک من پہ کھیر آ گئی ہے کھیر میں بناتی ہوں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اور جو ایک اور بندہ بھی ہے جو میری کھیر میں ہیلپ کراتا ہے چمچ مارتا ہے تو میں آپ کو ملاتی ہوں اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں جو لوگ پوچھتے ہیں آپ کے فادر کہاں ہوتے ہیں تو فادر اسلام علیکم دی میرا کیا ہے آپ کا ٹھیک تھا یہ ہے میرے فادر یہ ہے میرا آپ کو خوش رکھے یہ دو لائنے انہوں نے بولی ہے جو میں نے ان کو سکھائی ہے تو آپ کہاں ہوتے ہیں لوگ آپ کا پوچھتے ہیں آپ کہاں ہوتے ہیں اب آزور یہی پر پاکستان میں حضور لیکن میرا پاس там تائم نہیں ہوتا سمجھیں پاس ان کے پاس نی تائم ہوتا بتائیں آ اپ کریں م میں جنا میں ہوتا ہوں زاداری حسین میں ہوتا ہوں زیرہ طر جشنوں میں ہوتا ہوں مات hanบادیاں میرا پاس там which way ہوتا لیکن میں جب آتا ہوں میں اپنے بچوں سے بھی ملتا ہوں اپنی وائف سے بھی ملتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی بھی خیر ملاتی ہوں اور یہ پاپا جو ہیں چمچ مارتے ہیں چمچ مارتے ہو نا تو یہ ہوں گی چمچ مارتے ہو میں نے آپ کو چمچ مار مار کے سیدھا کیا ہے ہمارے پاپا نے ہمیں کبھی بھی نہیں مارا کبھی بھی یہ عورت مارتی تھی ہمیں یہ پاپا نے ہمیں کبھی نہیں مارا مجھے یاد ایک دفعہ امی نے میرے پہ جب پہلی دفعہ تھا تھپڑ مارا تھا ہے نا جو لڑائی ہوئی تھی میرے پاپا نے مجھے کبھی نہیں مارا الحمدللہ کسی بچی کے اوپر میں نے دھانٹا نہ مارا ہاں یہ بچی ایسی ہے کہ اس کے میں نے شوق پورے کی ہیں ہر جگہ پہ میرے ساتھ گئی ہے ریوڈم گئی ہے جگہ پہ گئی ہے مری لے گئی ہوں بچپن سے پاپا اپنے فرینز کے ساتھ جاتے تھے تو میں پہلا بچہ ہوں ایک تو خاندان کا میرے بابا سب سے بڑے اور یہ اس کشتری میں بیٹھی ہے جس کشتری میں یہ بزیر آزم بیٹھتے یہ نہیں ابھی اور سنیے کیمرا اس وقت یہ چھوٹی سی تھی تو یہ بچ برا پاپا نے ایک کیمرا رکھا ہوتا تھا اور اس میں میری ساری پکچر میں کبھی آپ سب کو دکھاؤں گی پاپا اس میں ساری پکچر بناتے تھے جب میں پہلی دفع چلی اور میری ایک پکچر جس میں میں نے کیمرا اٹھایا ہوا تھا تو یہی وجہ ہے پاپا ہے نا کہ مجھے سب شوق ہیں ولوگگنگ 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 سب کچھ یہ بچپن سے مجھے شوق ہیں مجھے بچپن سے مجھے شوق ہیں میری تو میٹ کو بھنی میں مجھے بچپن سے مجھے گھنی گھنٹونی کے بور کے پیچھے سے نی نکالا کی 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 اب ہم نیاز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو نیاز میں بن رہی ہے کھیر حلوہ پوری چاٹ مخدی الو مخدی الو میتھی ٹکیاں تو یہ کیسے ہم سب میل کے بناتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گی اور میری جو سیکرٹ کھیر کی ریسپی وہ بھی آپ سب کو پتا لگ جائے گی چیزیں شیئر کرنا سکتا جائے بسم اللہ خیر کے لیے جیسے ہی ہم لوگوں نے دیکھچا رکھا تو لائٹ چلی گی تو وہ شورٹ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کھیر کے لیے ہم نے دیکھچا رکھ دیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے ڈالا ہے ایک مند دودھ اور تھوڑے سے بادام تھوڑے سے بستا تھوڑا سا ہم نے سامان ابھی نہیں ڈالا جب یہ پک کے تھن ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور اینڈ میں جب یہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو تھوڑے سے ہم نشنگ کے لیے رکھ دیں گے یہ چاول ہیں جو میں نے بلکل ہی بلینڈ کر لی ہیں گرینڈ کر لی ہیں اس کا چاولوں کا ایک پیسٹ بن گیا جیسے ہی دودھ تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں چاولوں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ابھی اس میں میں نے الائچی پاودر بادام اور پستا ڈالا ہے تاکہ وہ پک پک اس کے اندر صحیح ٹیسٹ آ جائے پاپا نے دیکچے میں چمچہ مارنا شروع کر دیا ہے ساڑھے ساتھ بجے ہم لوگوں نے کھیر بنانا سٹارٹ کی تھی اس میں دودھ اور یہ چیزیں ڈالی تھیں اب دیکھیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے ہم دس سال سے بنا رہے ہیں تو یہ ساری رات پکتی ہے اتنا پکتی ہے اتنا پکتی ہے اتنا پکتی ہے اس میں سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چمچ تھوڑے در پاپا ماریں گے پھر میں ماروں گی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ بہت زیادہ ٹھک ہونا شروع ہوتی ہے جب دو بندیں مل کے مارتے ہیں کیونکہ اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ یہ نیچے لگے نہیں لگ گئی تو پھر سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے چمچ جو ہے اس کا وہ ساری رات نون سٹاپ چلتا رہتا ہے اور یہ اتنی پکتی ہے اتنی پکتی ہے ساری رات کہ یہ اس کے اوپر ایک ٹھک لیئر آ جاتی ہے اور یہ یلو کلر کی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی اب گرم ہوگے اب ہم نے جو یہ چابلوں کا پیسٹ بنایا ہے وہ ہم اس میں ٹاپتے ہیں اللہم صلی اللہم محمد والی محمد اور یہاں پہ امی ٹکیاں بنا رہے ہیں ٹکیوں کے لیے یہ میدے کا ٹکچر بن رہا ہے میدے کا یہ شیرہ ہے شکر والی اچھا امی ہماری چینی نہیں ڈالتی ہیں شکر والی بناتی ہیں کیونکہ ہر بندہ چینی نہیں کہا سکتا تو اس لیے شکر والی ٹکیاں ہمیں بناتی ہیں اور یہ میری ماما کی بیس فرینڈ ہے بڑے سالوں کے بعد یہ لوگ ملے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں ٹک ٹاک اور امی کو آج دبل دبل خوشی ہے ایک تو ان کی بیس فرینڈ آئیں گے کافی سالوں کے بعد اور نیاز آجے اور مزے سے بنا رہی ہیں میری بیس فرینڈ کہانے کی خوشی میں اب تو آپ کی ہیلپ سے یہ اور مزے کی بنایں گے اور جوش سے بنائیں گے تو یہ اس طرح اس کو گوندنے میں بہت محنت ہوتی ہے اب یہ گوند رہی ہیں گوندنے کے بعد اس کو بیلا جائے گا وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاؤں گی سب مل کے بیلتے ہیں اور پھر وہ سانچے ہوتے ہیں ان کی ہلپ سے دیفرنڈ شیپس کی یہ جو ہے ٹکیاں بلتی ہیں ساڑے چاند ہوتے ہی ہوگے ساڑے چاند ہوتے ہوگے اور اب اس نے اپنا یہ دکھاؤ کلر چینج کرنا شروع کیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی تھوڑا تھوڑا یلو ہوا ہے اور یہ سائٹ پہ اس کی ملائی بیانہ سٹارٹ ہوگے لیکن یہ سٹل ان پروسیس ہے ابھی یہ پک لے گے اور ابھی یہ منزید پکے گی کتے گھنٹے باپا کام اس کام دو سے دھائی گھنٹے دو سے دھائی گھنٹے ابھی یہ اور پکے گی اور جب یہ گاڑی ہوگی پھر اس میں چینی ڈالیں گے کیونکہ چینی جیسے ہی ڈالو نہ تو یہ چپکنا شروع ہو جائے اس لیے ابھی سیف اور سیف اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے کیونکہ اب یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو ہوئی ہے اب کھویا ڈالیں گے تھاکہ کھویا بھی پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اینڈ میں چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد یہ بادام کا پاورڈر ہے اور یہ پستہ جو ہے وہ تھوڑا سامنے کرش کیا گیا ہے یہ بھی میں آدھا ڈالوں گی اور آدھا گارنشن کے لیے رکھ دیں گے جب یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور جب تک یہ کھیر بنتی رہتی ہے تب تک درود اور نادے لی جو جو اس میں چمچ ہلا رہا ہوتا ہے وہ پڑھتا رکھتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اچھا میرا کوئی وہ نہیں ہے کونٹیٹی کا مجھے نہیں پتا میں اندازے سے ہی سارے چیزیں بسم اللہ اللہ نیند میں بھی جھولنا بھائی ابھی چمچم ہا رہا ہوں ہاں جی محمد کھیر ہماری آلماس ہو چکی ہے اب اس میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ہے پاپا آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا اس میں زیادہ سے زیادہ اور یہاں پر ٹکیاں جو میتھی گوگیاں ہوتی ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ سب یہاں پر بیل رہے ہیں ایسے یہ بیلی جاتی ہے یہ ہماری آپا زبیدہ ہے اور یہ بیلی جا رہی ہیں اور اس طرح سانچوں کی ہیلپ سے یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ شیپ میں نکال لی جاتی ہیں اور یہاں پر ماما جانی اس کو فرائے کر رہی ہیں دعا کریں کہ مولا پنٹن پاک اگلا سال آئے ہم اپنے گھر میں ہوں آمین جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور جو جو عرض مند ہے میں بار بار یہ دعا کرتی ہوں کہ جس جس کا بھی اپنا گھر نہیں ہے مولا ان سب کو اپنا گھر اتا کریں تاکہ وہ وہاں پہ اسی مقدار میں بڑے سے بڑا لنگر کھلا لنگر وہاں پہ بنایا کریں اسی بات پہ ماما وہ کسیدہ ہو جائے مولا میرا بھی گھر ہو ر کوئے مولا میرا بھی گھر ہو ر brought اکھو ر be او تے الماندitchا ہو ر مولا میرا بھی گھر ہو ر امین قسیدہ مولا میرا بھی گھر ہوTh امین لکھیا ہا میرے دروازیں تے لکھیا پنجام باران دانا ہوئے مولا میرا بی گھڑ ہوئے اتے ادمہ بی چھاں ہوئے تیرے میں خود ہوا ہے ہی نہیں جو اس میں وہ آ رہی ہے بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے لیکن جان اس میں بہت ہے ہے نا باپا بلکل بلکل پدیس ہی ہے پر وہ کہتے ہیں نا چھوٹے پیکٹ میں بڑا دماغا یہ وہ ہے بات تو صحیح الحمدللہ الحمدللہ خیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے ساڑھے سات بجے ہم نے سٹارٹ کی تھی اور ابھی ساڑھے چار ہو رہے ہیں تو اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو مٹی کے کھونے اس میں شیفٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد محمد ان لوگوں کو ساری رات اس مومنٹ کا انتظار تھا کہ کب خیر بنے اور کب یہ سب ٹوٹ پڑے دیکھچے پہ تو میں کیوں پیچھے رہوں چلو جی ایہے اسے سبت 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 امیہ ہوں چمج میرا تھا مجھے تو چمچوں سے نہیں ہاتھوں سے ڈار ساب ڈار ساب ہاتھوں سے چاتیں گے بس ہو گئے بس ہو گئے پاپا کے داتوں میں ہی سی اتردو نہیں لگے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم مجھے ہونہ اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر چاندی کے ورک چاندی کے ورک لگانے کے بعد ہم یہ جو پیستور بادام ہے اس سے کریں گے گارنیشا اب باری ہے جی پوڑیوں کی اب ہم پوڑیاں بیل رہے ہیں یہاں سے بیل بیل کے ہم لوگو دے رہے ہیں اور پاپا ادھر سے پوڑیاں تل کریں بیلنے کے بعد اس کو ایسے ایسے پاپا کو دو بسم اللہ وہاں سے ہم ان کو بیل کے دے رہے ہیں اور یہاں سے ہمیدر لینی ہیں دار ساپ دار ساپ پرائے کر رہے ہیں اب میں سارے کونڈوں پر جو ہے نام لکھوں گی اور نین میں میں بالکل تنوں آپ کو میرے فیس سے لگ رہا ہوگا نین سے آنکھیں بند ہو دینا لیکن یہ صرف مولا کا کام ہے جس میں جگایا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت مزددار قسم کی کونڈوں کی نیاز تیار ہوگی اور کیسے نہ مزددار ہوتی اتنے بڑے امام کی نیاز ہے تو مزددار کیوں نہ ہو نیاز کسی بھی امام کی ہو یا سمپل آپ نے اللہ کی راہ میں بھی کسی کو کچھ دینا ہو تو وہ بھی اس میں بھی ذائقہ خود خدا کی ذات ڈالتی ہے نیاز تیار ہوگی ہے اب صرف ہم نے جو ہے اس پر موجزہ سننا ہے اور موجزہ ہم صرف اس ایک کونڈے پر سنیں گے امام جعفر صادقہ ایک کھیر کا کونڈا ایک ٹکھیوں کا کونڈا ایک ہلوے کا کونڈا اور چودہ پڑیاں اس پر صرف ہم موجزہ سنیں گے پوری نیاز پر نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ بہت پاک نیاز ہوتی ہے اس نیاز کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا اور دستخان کے اوپر ہی ختم کرنا ہوتا ہے صرف ایک ایک مخصوص کونڈے پر ہم لوگ نظر دلائیں گے اس پر موجزہ سنیں گے حدیثِ قصہ سنیں گے امی دعا کروائیں گی تاکہ جس پر نظر دلائی جاری ہے وہ اسی ٹائم آسانی سے ختم ہو جائے اور نیاز زیانہ ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نیاز ریڈی ہو گئی ہے اور یہ مکھڈی حلوہ ہے جو ماما نے بنایا ہے اور یہ ہم کربلا سے لائے تھے اور یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کنزہ پیچھے سے کہہ رہی ہے چارٹ کا نہیں بتایا چارٹ کا نہیں بتایا چارٹ بھی بنی ہے یہ اس میں صرف لوبیا اور ابھی چنے رکھے ہیں کیونکہ چارٹ جیسے جیسے مہمان آئیں گے ایک دو گھنٹے سو جاؤں ریسٹ کروں پھر اس کے بعد اٹھوں اور امی تو رکھ نہیں رہی ہے ابھی بھی یہاں پہ ٹکیاں بن رہی ہیں اور یہ جاٹ کا سامان ہے اور یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کھٹے آلو بھی بن رہی ہیں کھٹ attentیů کے لیے رہی مہیں ہوں زکارٹ کو ڈھکھٹوUS مہشا اللہ ماہ شاہ اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے تھکے ہاریں بیٹھے ہیں ایسے تھکے ہاریں بیٹھے ہیں جیسے سارا کم میں نے نہیں کیا ہے خالی چمچہ ہی تو ہلایا ہے Vaar صاحب اسے کیوں بیٹھے ہو خالی چمچہ ہی تو ہلایاisin ایسے آپ پیٹیں جسے سارا کام آپ نے کیا پیٹھے میں نے کیا Who girl men تھا بالکل یہ جوڑ پا رہا ہے نہیں نہیں بہت کام کی ہے سب نے اپنی اپنی جگہ کام کی ہے اور ہم کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے کیونکہ سب نے اپنی اپنی محنت دیا ہے اپنی اپنی سب کی ڈیوٹی ہے ہاں امی سے کم ہی محنت امی ایک سیکنڈ کیلئے بھی نہیں سوئی تو اس لوگ کو مجھے یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا تو اب ہم سب لیں گے دوبارہ سے شاور شاور لینے کے بعد ہم نظر دلائیں گے نظر دلائیں گے امی تھوڑی سی پڑھائی کریں گی حدیثی قصہ ہوگی حدیثی قصہ سننے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا موجزہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد آئیں گے آہستہ 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 مولا کے مہمان رات تک آئیں گے تو اس لوگ کو میں کرتی ہوں یہاں پہ ختم مولا کے مہمان اور جو نظر نیاز ہے وہ آپ دیکھیں گے نیکس لوگ میں کیونکہ اس لوگ میں وہ سب نہیں آسکتا لوگ بہت لمبا ہو جائے گا آپ سب رکھیں اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں رکھیں مجھے یاد اور آج کے دن کے صدقے بائیس رجب کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے رزق کاروبار میں برکت کرے جس جس کا اپنا گھر نہیں ہے ان سب کو اپنے گھر عطا فرمائے میری ایک ہی دعا ہے خود کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی اللہ حافظ لیے بھی اللہ حافظ آ گیا ہے رجب کا مہینہ بڑ رہا رحمتوں کا خزینہ آل میری ہے لوگو یہ سن لو کہ رہے تاجدار مدینہ نیاز جا فرے صادق دلاؤ دور ہو مشکل نیاز جا فرے صادق دلاؤ دور ہو مشکل نیاز جا فرے صادق دلاؤ جا فرے صادق دلاؤ دور ہو مشکل جا فرے صادق دلاؤ بخشخص جا فرے صادق دلاؤ جا فرے صادق دلاؤ